صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک سینگ والی بکری اور ایک بغیر سینگ والی بکری جس نے دنیا میں آپس میں لڑائی کی اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن صحیح مسلم کی حدیث ہے دونوں کو زندہ کرے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور سینگ والی کے سینگ چین لیے جائیں گے کہ آج تم اپنا بدلہ اتارو بدلے کا دن نہیں تھی مالک یوم الدین قیامت کا دن بدلے کا دن دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بدماش کی بدماشی چل سکتی ہے لیکن آخرت میں لیبن الملک اليوم آج کے دن کس کی بادشاہت ہے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَخَحَارِ اس اکیلے اللہ کی جو سب پر چھایا ہوا ہے آپ دیکھیں اس صورت المومن کی آیت ہے اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام ہی القَخَحَار رکھا ہوا سب پر چھایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ علماتہ ہے اس دن باشی جانور بھی سہمے میں کھڑے ہوں گے ایک جگہ وَإِذَا الْبِخَارُ السُجِّرَتِ جب سمندر بھڑکا دیے جائے گے وَإِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّنْ دَكَّا آگے جا کے آئے گا زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیے جائے گا یہ زمین کو پلیٹ کر دیے جائے گا تارے پہاڑ اونچی نیچی چیزیں سب ختم کر دیے تو زیرہ اس کا انڈرزلٹ یہی نکلنا ہے کہ زمین کے اندر جو لاوہ ہے وہ باہر آ جائے گا یا اٹ لیسٹ اوپر آ جائے گا تو یہ جو سمندر ہیں آپ کو پتہ ہے سمندروں کے نیچے بھی آتش وشاہ ہیں بعض اوقات سمندروں کے اندر آتش وشاہ پھٹتے ہیں تو ایک نئے نئے جزیرے بھی نمودار ہو جاتے ہیں اکثر ٹی پہ خبر بھی آتی ہے کہ فلان سمندر میں پیسیفی کوشن میں یا اٹ لانٹک کے اندر ایک نیا جزیرہ نمودار ہوا ہے وہ جزیرہ کیسے اوپر آتا ہے نیچے وہ آتش وشاہ جو ہے وہ اگلتا رہتا ہے لاوہ وہ سمندر کے پانی میں تھنڈا ہوتا رہتا ہے وہ لاوہ جمع ہو کہ ایک پوری کا پورا ایک نیا آئیلینڈ بن جاتے ہیں اور وہ آتش وشاہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کی وجہ سے بعض اوقات جب پانی کے اندر اوبال پیدا ہوتا ہے جیسا کہ آپ کسی پانی کے برطن میں کوئی پتھر پھینکے تو اس میں سے لہریں جنریٹ ہوتی ہیں اسی طریقے سے سمندر کے اندر جب آتش وشاہ پھٹتے ہیں تو اس کی جو بڑا بڑا لاوہ نکلتا ہے وہ بڑے بڑے پتھروں کی فارم میں بن جاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے زمین کے اس لاوے کی وجہ سے سمندر کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ باہر سے پتھر مارنے کی وجہ سے ہوتی ہیں جیسا کہ باہر سے پتھر مارا جائے جیسا کہ اندر سے پتھر ہو تو وہ ایک دفعہ ویرز تو نکلیں گی اور وہی ویرز ہیں جو سنامی کی شکل میں اور آپ جا کے ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں ایک ایک سنامی آتا ہے تو لاکھے لوگوں کی زندگی اور کرونوں کی اور عربوں ڈالرز کی جو کنسٹرکشنز ہیں ان کو ختم کر دے تو قیامت والے دن میں یہی ہونا ہے کہ وہ لاوہ جب اگلا جائے گا تو یہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں یہ سمجھیں کہ دیگیں بن جائیں گی جیسے دیگ آپ آگ کے اوپر چڑھا دیں اب یہ سارے سمندروں کے نیچے جب یہ آگ زلگ رہی ہوگی تو وہ نقشہ وَإِذَا الْبِحَارُ السُجِّرَتْ جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے زیادہ سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی کیسے سمندروں کے نیچے وہ آتش بشاں کی دیگیں ہوگی تو یہ سمندر کے پانی بھی گرمائش کی وجہ سے اُبل رہے ہوں گے اللہم اجیر نامِ اللہ سر انسان کی جائے پناہ کیا ہوگی تو خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا بخاری و مسلم محدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سایہ کے سوا یعنی اس کے عرش کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہو اور سات طرح کے لوگ اس کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے